آپ کا بچہ پانچ سال تک آپ کا کھلونا دس سال تک آپ کا خاتم پندرہ سال کا ہونے سے پہلے آپ اسے اپنا دوست بنا لیں ورنہ دشمن تو وہ بن ہی جائے گا ہر کسی کو یہ بات بہت سخت لگتی ہے کہ پندرہ سال کا ہونے کے بعد ہمارا بچہ ہمارا دشمن کیوں بن جائے گا وہ اس لیے کہ آپ کا بچہ پہلے پانچ سال تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے سارے گھر کا لادلہ ہر ایک کی آنکھ کا تارہ آپ اسے بھرپور وقت دیتے ہیں اور وہ آپ کو بھرپور پیار دیتا ہے ماں باپ اس کی نظر میں دنیا کے سب سے مہربان بہادر زہین دولت مند انسان ہوتے ہیں پھر سکول میں داخلہ ہو جاتا ہے گھر میں چھوٹا بہن یا بھائی آ چکا ہوتا ہے آپ کی مصروفیات بھڑ جاتی ہیں پہلے بچے کو ملنے والا وقت تقسیم ہو جاتا ہے سکول میں دوست بن جاتے ہیں کچھ ساتھ سا اچھے لگتے ہیں آپ یعنی ماں باپ بچے کے سانتیتہ شخصیت کی فیرست میں تیسرے چوتھے نمبر پر چلے جاتے ہیں دس سال بعد ایک بار پھر ٹاپ ٹین کی لسٹ بدلتی ہے پہلے نمبر پر دوست پھر کوئی ٹیچر فلم ٹی وی یا ٹی وی کا کوئی فنکار کرکٹ فوٹبال فوٹبال کا کوئی کھلاڑی آ جاتا ہے پندرہ سار کا ہوتے ہوتے بچہ ماں باگ کی نصیحتیں سن سن کر مار پیٹ ڈانٹ کھا کھا کر بیزار ہو چکا ہوتا ہے اور اس عمر میں اکثر ٹینیج بچے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھنے رکھتے ہیں اپنی ازادی کا دشمن اپنی خواہشات کا دشمن اپنی فرنڈز کا دشمن ایک بات نوٹ کر لیجئے یہ مسئلہ صرف آپ کا یعنی ہمارے بطن یا اس خدے کا نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے ٹینیج بچے اور ان کے پیرنڈز کا ہے اگر ہم مغرب میں بچوں اور پیرنڈز کے مسائل جان لیں تو ہمارے ہوش اڑ جائیں پھر یقین جانے ہم صبح شام دن رات اپنے بچوں کے صدقے واری جائیں لیکن اس بات سے مطمن ہو کر بیٹ نہیں سکتے بہتری لانی ہوگی بچوں کے ساتھ تعلقات میں روز بروز اصلاح کی کوشش کرنی ہے چند آسان ٹپس ہیں جو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑے ہو جاتے ہیں اس لیے اب ان سے تو تو میں میں بند کر دیں ان ٹینیج بچوں کو مکمل فرض سمجھیں دلیل سے بات کریں دوجہوں سے ان کی بات سنیں غصہ کرنا چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ بچے آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں تسلیم کریں دنیا کے سارے ٹینیج بچے اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں آپ بھی کموں بیش ایسے ہی تھے میں بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھی غصہ افضائی کیجئے بچوں کی نہیں ان کے کام کی مثلا آپ نے اچھے ریزرٹس کے لیے جو مستقل مزاجی سے محنت کی ہے یہ بات قابل داریف ہے نوٹ کیجئے کون سا کام آپ کے بچے خود پا خود انتہائی محنت لگن اور ذمہ داری سے کرتے ہیں اس خوبی کی تعریف کیجئے بچہ سچ بولتا ہے نماز کی پابندی کرتا ہے وقت کی اہمیت کا احساس کرتا ہے تو جنگ کر بھرپور انتاز میں اپریشیٹ کیجئے بچوں کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کریں ایک وقت میں ایک بچے کے ساتھ لانڈ رائی پر جائیں اس دوران آپ صرف سوال کریں نوے فیصد سے زیادہ وقت بچے کو بولنے دیں اپنے پاس صرف دس فیصد وقت رکھیں نصیحت نہیں سوال کریں بچہ آپ کی بات سنجید کی سے نہ سنتا ہو تو خاندان کے کسی فرد یا ٹیچر جن سے وہ انسپائر ہو کی مدد لینی چاہیے ان کے ذریعے حکمت کے ساتھ موٹیویٹ کیجئے ہر ایک ٹین ایج بچے کو اڈوینچر، تھریل کی طلب ہوتی ہے کچھ ایسے ایونٹ آرگنائز کیجئے جس میں بچے کی یہ فطری طلب پوری ہو جائے مثلاً تراکی، ہائیکنگ، کشتیرانی، سائیکلنگ، گارڈنگ کسی نہ کسی آؤٹڈور کھیل کے لیے سامان اور موقع اور اجازت فراہم کریں ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں سخت اور بوری لگی ہوں مگر امید ہے کام آئیں گے پلیز کیپ لائیکنگ، شیرنگ، اینڈ سبسکرائبی مائی چینل اور دعاوں میں یاد رکھیں